مرکزی بینک مہنگائی نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے شرعہ 48 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی آٹا دالیں سبزیاں کوکنگ آئل گھی دودھ سب پہنچ سے باہر عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ترین ہو گیا مزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے ورچول مذاکرات آج شیڈول مانیٹری پالیسی کے حوالے سے سخت اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا بجلی سارفین سے سالانہ تین سو پینتی سرب روپے سرچارج بحصول کرنے کا بھی فیصلہ عالمی ادارے کی شرائط پر عمل در آمد مکمل ہونے کے بعد معاہدہ تحبا جائے گا حکام پر امید ملک کے ڈیفورٹ کرنے سے متعلق افواہیں بے بنیاد مائش درست سمت میں گامزن ہے پاکستان مقالی فناصر مضمون مقاصد کے لیے انار کی پھیلا رہی ہیں سٹریڈ بینک کے ذرے مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اس حاگ ڈار کا ٹوئیٹ پی ڈی ایم سرکار کے گیارہ ماہ میں روپے کا قتل آم ڈالر کے مقابلے میں ایک قدر باسٹھ فیصد گر گئی ملکی کرزوں کا حجم چودہ آشواریہ تین کھرپ سے بھی زیادہ مہگائی پہ چھتر برس کی بلند تنین سطح پر پہنچ گئی امران خان کی تنکیر حکومت عبام کو ریلیف دینے میں ناکام حساق دار چار مہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے ملکی معیشت خطرناک صورتحال سے دو چار فوری طور پر صاف اور شفاف منڈیڑ پاکستان کی ضرورت ہے حماد ازھر کی پریس کانفرنس وزیراعظم کے ذریعہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ بجلی کے حالیت طبیل بریک ڈاؤن پر بریفنگ شہداد شریف کا رپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار ذمہ داروں کے تعیون اور سزا یقینی بنانے کی ہدایت بجلی چوروں کے خلاف بھی اس سخت کا روائی کا حکم تحریک انصاف نے اپنے دور میں اکانومی دعو پر لگا دی معیشرت موجودہ حکومت کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے عوام کا مسئلہ الیکشن نہیں مہنگائی ہے سندھ حکومت ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہی ہے شرجیل میمن مسائل سے جلد نجات کے لیے پر امید الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں انتخابات سے متعلق عدالتی حکم پر عمل دارامت کیا جائے گا پولنگ کی تاریخ کے حوالے سے صدر مملکت اور گورنر خیبر پختون خواہ سے مشاورت کی جائے گی دونوں صبحوں میں انتخابات 20 ارب روپے خرچوں کے وفاق کی جانب سے صرف پانچ ارب روپے جاری ہوئے اخراجات پورے کرنے کے لیے دوبارہ خط لکھنے کا فیصلہ قیبر پختون خواہ اسمبلے کے انتخابات کے معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے ان تحریک انصاف کی درخواست نمتا دی سپریم کورٹ نے گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا پابند کر دیا ودالت آلیہ کے ریمارکس شہر اقتدار میں 120 روز میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم عدالت نے معاملے سے متعلق انٹراکورٹ اپیلے نمتا دی وجلی مزید 3 روپے 82 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا نے اضافی سرچارج کی منظوری مشروط کر دی پاور ڈوین پہلے معاملے پر قانونی رائے دے پھر فیصلہ ہوگا نیپرا کی ہدایت محمد خان بھٹی بلوچستان سے گرفتار ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب نے کوئٹہ سے لاہور منتقلی کے لیے چار اکرین ٹیم تشکیل دے دی محمد خان بھٹی کے خلاف 80 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزام میں مقدمہ اندرج ہے اور سوپر ایونٹ کے سوپر مقابلے جاری پی ایس ایل ایٹ میں آج لاہور کلندرز اور کوئٹہ گلیڈیئٹرز آمنے سامنے ہوں گے ایک اضافی سٹیڈیم میں میچ سات بجے شیڈول تیاریاں مکمل کرکٹ دیوانے پورچوش موسیقی